جیسے نہیں جیسے چودہ نے اتارا ہے سر ہلاؤ گے تب بھی پڑھ کے چلا جاؤں گا ویسے بھی اتنی بڑی ہستی کے بعد مجھ جیسے کام علم کو سننا بھی بہادری کی بات ہے لیکن جس علی نے شکلیں نہیں ملنے دیں اکلیں بھی نہیں ملنے دیں اگر آپ چاہیں گے تو موضوع آپ کے حوالے دو چار قطعے پڑھتے ہیں وہ انتاظہ لگائیں کہ میرے بارہ سال جس موضوع کی تحقیق میں گزر گیا پھر کلم بند کیا تو پوری دنیا میں وہ داد اور دعا کا سبب بنا ہے یہاں بھی ازاداروں کی امانت ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو بس مجھے یہی بتانا ہے کہ وہ جسے ساتھ بیٹے دیئے تھے وہ کون تھا اچھا جو سر ہلا رہے ہیں نا جو چپ بیٹھے ہیں یا تو گھر بھی چپ رہے ہیں تو دکھ نہیں ہوگا دکھ ہوتا ہے اس وقت جب بندے کی زبان گھر نہ رکے تو مجلس میں مدبر بن کے بیٹھ جائے شکر گزار میں پھر اپیل اگر یہ چہرے میرے سامنے آ جاتے تو آسانی ہوتی کچھ چہروں کوئی طرح تھوڑے قرب میں رہا کرو ایک دوسرے کے ساتھ حالی فرماتے کہ میرے شیعہ کو چاہیے کہ میرے شیعہ سے کندھا ملا کے چلے کسی نے پوچھا مولا یہ ضروری کیوں فرمائے اس لیے کہ جب حشر کے میدان میں ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی تو میری ولایت والا میرے حبدار کو پہچانے گا آپ جائے شکر گزار ہوں حسین کی قریمہ اٹھنے سے پہلے آپ کے شریع مقاصد کو پورا فرمائے وعدہ آپ پہ ہی ہے کر میں نے لیا ہے اگر آپ کی طبیعت ہوئی تو یہ موضوع مکمل میں نے بارہ سال ممبر سے یہ موضوع پڑھائی سنائی ہے چونکہ ذہنی نہیں مانتا تھا کہ یہ راہب کون ہے اس کی پاکستان میں تحقیقی پھر شام میں پھر نجف میں پھر کم میں تو بارہ سال گزر گا اسی میں پھر جب مکمل موضوع سامنے آیا تو پھر اسے کلم بند کی ہے بڑے بڑوں کی بھی دعا ملی ہے آپ کے ناوکر کو تو آپ کی امانت ہے آپ تک پہنچانی ہے چار مصرے پڑھتے ہیں اندازہ ہو جائے گا پڑھنا چاہیے یا چھپا کر لاہور واپس لے جاؤں حق کا رستہ وہی شبیر بتا سکتا ہے جو حسین سے روٹی لیتا ہے وہ سلام بھی کر سکتا ہے آپ کے محراب کی قسم ہے آپ کے روشن چہروں کی قسم ہے حق کا چہرہ وہی شبیر بتا سکتا ہے ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے ماں کی چادر میں جو توحید چھپا سکتا ہے کون کہتا ہے خدا دہر میں دکھتا ہی نہیں کربلا آؤ تو شبیر دکھا سکتا ہے شکر گزار حسین کی مارا یہ حشر کا تنہا سہارہ علی کا نعرہ بندی ایسی ایزی سمجھتے ہیں لیکن اس کا اندازہ لگانا ہونا تھوڑا سا تو ذہن خیبر کی طرف لے جایا کرو پھر محسوس کیا کرو کہ یہ نعرہ ہے کیا کہ محمد کو بھی لگانا پڑا ہے تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے توجہ ہے کچھ شہر احران ہو جائیں گے یہ موضوع ہی ایسا ہے لیکن وہ چپنی چاہیے جو قبر میں نقصان کا باعث ہو چلو چار مصرے اور پڑھتے ہیں کہ لگا ہے خاک پر لیکن چار پانچ بندوں کے میار پر میں ابھی تک پورا ہی نہیں اترا لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے جو ہے غازی کے پہرے میں وہ کنبہ آسمانی ہے جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں چودہ ان پر رزق رکھیں جو ہے غازی کے پہرے میں وہ کنبہ آسمانی بندے کی جورت ہی نہیں حسین کا مقروض بھی ہو اور نجف سے مجھے پیغام ملا ہو مصروں میں اور اس کا ہاتھ علی کو سلام ہی نہ کرے کون سا بندہ ہے جو کہتا ہے علی کا کھاتا ہوں لیکن حلال کرنا آتے نہیں لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے جب چار ہزار کا لشکر لے کر ہور حسین کے سامنی آئے ہوسین نے کہا عباس ہور کی پیاس نے میری نالین کا بوسہ لیا اسے پانی پلا دامن بھلا نا یار غازی نے حسین کے کہنے پر ہور کو پانی پلایا مصریں تجھے فضاؤں خلاوں میں لے ہو رہے تو پھر حسین کا غائے حلال کرنا لگا ہے خاک پر لیکن یہ خیمہ آسمانی ہے جو ہے غازی کے پہرے میں وہ کنپہ آسمانی ہے اور دیا شبیر نے پانی تو ہرنے کانپ کر سوچا خدا جیسا رویہ ہے یہ بندہ آسمانی ہے آپ کی کیا بات ہے خدا جیسا رویہ ہے یہ بندہ آسمانی ہے چلو وقت نہ ہو جائے تاکہ موضوع طویل ہے ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ کا لیکن مجھے چالیس منٹ میں آپ کی حوالے کرنا ہے اس کا دل اجازت ہے نا سب کی ایک مل کے نعرہ سناؤ تاکہ طبیعت بن جائے توجہ ہے بھائی جناب میں نے روانگی میں کہہ دیئی بارہ سال کچھ بندوں نے ایسی سار بارہ سال ایسی گزر جاتے ہیں نسل بدل جاتی ہے شام کے شہر بلبک میں ایک بچہ پیدا ہوا آپ بیٹا مجھے دیکھیں گے اس ہاتھ والے بار بار میں آپ کو دیکھ رہا ہوں بچہ پروان چڑھنے لگا آپ جی ہیں جوان ہوا تلوار کے عداب سیکھے اپنی تلوار کے انداز پہ غرور ہو گیا آپ جی شکر گزار خود سے کہتا ہے جب شادی ہوگی نا تو یہ تلوار کے ہنر اپنے بیٹے کو دوں گا ایک قبیلے میں ایک بچی پیدا ہوئی اس کے پیدا ہونے سے دس سال بعد اس بچی کا نام رکھا گیا امارہ اس بچے کا نام عبد المسیح توجہ ہے بھائی جنب تھوڑی سی زمین ہے جو آپ تک پہنچ جائے اس ہاتھ والے بھی گھر جا کے سوچنا کہ آج کی فریست کا سب سے چھوٹا ذاکر تھا لیکن استاد محترم ڈاکٹر زمین اختر نکوی کراچی والے علی کی بارگاہ میں چلے گئے یہ انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے تاریخ کہتی ہے اس کی شادی ہو گئی بتیس سال کا ہو گیا اسی امارہ سے اس کا عقد ہو گیا نکاح کو ایک سال جو رواج تھا اس وقت عقد کا اس مسلک میں ایک سال شادی کو گزرا بچے کی امید بڑھنے لگی عبادت اتنی کرتا کہ تھک جاتا لیکن کبے سے باہر نہ آتا اور دوسری بات کلیر کرتا چلوں کچھ بندوں نے راہب کے لیے کچھ مختلف ذہن استعمال کیے ہیں میں معصوم کے حوالے کے ساتھ بات کروں گا کسی نے کہا راہب شادییں نہیں کرتے کسی نے چھٹے سے بھی پوچھا تھا ہم نے سنا ہے کہ راہب شادییں ہی نہیں کرتے بات چاہ فرماتے شادیاں نہ کرتے تو پھر میرا نانا محمد کیوں کہتا جاؤ تم اپنے بیٹے لے آؤ مرمیربانی ہے آپ کی ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں ایک دلیل دوسری اگر حسین نے دعا دی تھی اسے تو پھر سات بیٹے اسے سات سالوں میں ملتے درود پڑھیں باوازف بسم اللہ اجازت ہے آپ کی بھائی ہا ہا میری زندگی سے مہنگا موضوع ہے اب میں بڑے تحمل سے آپ کی خموشی کو دیکھ رہا ہوں بابا جی اجازت کشات والے بھی پہلی دلیل دوسرا ایک راہب کا مطلب ہے جس کے بدن پہ تھکاوٹ کی بیماری لاحق ہو جائے اسے بھی راہب کہا جاتا ہے ایک میرے ساتھ میں امام کا لقب ہے راہب آل محمد جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا تو بجو ہے بھئی جناب بس تھوڑا اپنے ہونے کا نا احساس دلواتے رہو تاکہ آگے چل کے آپ کی داد بھی بڑی ہو جائے گی چونکہ میں نے یوں ہی فیصلہ نہیں کی یا اتنے سال یوں ہی نہیں لگ گئے اس میں کچھ ہے تو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں لیکن بولتا تو وہی ہے جس کے ذہن پہ حسین کے احسان ہوتے ہیں چونکہ چھٹے فرماتے ہیں ہمارے فضائل میں اتنا بولا کرو کہ زمانے کو علم ہو جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا مربانی ہے آپ کی اب مجھے دیکھئے بابا جی تشریف رکھتے ہیں اور سید فقیر ہیں ان سے دعا بھی مل جائے گی اب چونکہ ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا تاریخ کہتی ہے ایک سال گزرا حالت سجدہ میں ایک ہی دعا کرتا عیسیٰ مجھے بیٹا آتا کر دس سال گزر گئے پھر دعا بدل کے کہتا عیسیٰ مجھے اپنی زیارت کروا تیس سال شام میں گزر گئے باسٹ سال کا خود ہو گیا پچپن سال کی زوجہ ہو گئی بیٹا نہ لکھا تھا نہ ملا اب دامن پھلانا بیٹا سر ہلاؤ گے تو مجھے نہیں پتا چلے گا کس پارٹی سے تعلق ہے ہاتھ اٹھے تو پتا چلتا ہے خدیر والے علی کو سلام کرنے آیا ہے وقت بدل گیا اس وقت کے جو راہب تھے ان کا اتنی دعائیں جو کرتا ہے یمن چلا جا قبط النجران میں دعائیں قبول ہوتی ہیں بیوی کو ساتھ لیا قبط النجران یمن جتنے میں نے پڑھ لیا ہے میرے چار سال لگ گئے تھے جو آپ بے نیازی سے سن رہے ہیں اب یہاں پہ نجف کی ریبلری کے حوالے میرے پاس موجود ہیں جب چاہو گے حوالہ دکھاؤں گا اب جیسے ہی یمن پہنچا قبط النجران میں حالت سجدہ میں ایک ہی دعا کرتا عیسیٰ مجھے اپنی زیارت کروا دس سال وہاں گزر گئے بہتر سال کا خود ہو گیا بہتر سال کی زوجہ ہو گئی چار قدم چلتا ہے تھک جاتا ہے ایک دن کبط النجران میں جو بندہ گھر بتا کیا ہے میں حسین کا کھایا حلال کرنے جا رہا ہوں اب اس کا قلب زبان بن کے بولے تو پھر بولنا حالت سجدہ میں دعا کرتے کرتے اپتر مسیح سو گیا سویا خود تھا جگایا عیسیٰ نے جو ہاتھ نیچے ہے اللہ کرے شیعہ کا ہاتھ نہ ہویا پھر مجھے دکھ ہوگا جگایا عیسیٰ نے اپتر مسیح جاد میں ابن مریم اب جو چہرے کا نور دیکھا اس ہاتھ والے بھی یہ توجہ ہے چونکہ ممبر سے اس نوکر سے پہلے یہ موضوع ایسے پڑھا ہی نہیں گیا میں آپ کی توجہ کا محسوس کر رہا لیکن بولتے رہنا بات نہ بھی سمجھائے تو یہاں ہاتھ اٹھا دیا کر علی روٹی رکھی دیتا ہے مربانی آپ کی اب روش ادراک میں مجھے تنہائی کا سامنا نہ کرنا پڑے عیسیٰ کے چہرے کا نور دیکھا یہ منظر دس راہب اور بھی دیکھ رہے تھے چونکہ بڑا کبت النجران مشہور تھا جو بڑے اس وقت کے راہب تھے وہ منظر دیکھ رہے تھے اب اس سے یقین ہو گیا ابن مریم میرا رب عیسیٰ فرماتے ہیں جلدی سی حاجت بیان کر کیوں بلا رہا ہے چالیس سال ہو گئے ایک ہی دعا فرماتے ہیں میرے ہاں بیٹا نہیں مجھے بیٹا چاہیے عیسیٰ نے دیکھا دیکھ کے فرماتے ہیں کہ جو اولادی آدم ہے اس میں تیرا حصہ نہیں کوئی میں فارسی میں نہیں پڑھ رہا ہوں سمجھا کے اس میں تیرا حصہ نہیں سار اٹھانا اس نے سار زمین پہ مارا پیشانی پھٹ گئی رونے لگا اس نے کہا چالیس سال تک آپ کی عبادت کرتا رہا آج آپ نے جواب دے دیا عبد المسیح کیا کرے اس کا رونہ دیکھا عیسیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ پتھر بھی پڑھا ہونا سرطہ مکروز علی کا ہو تو میں دیکھتا پھٹ کے گرچیوں سے علی کے لعرے کیسے نہیں اٹھتے عیسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھا کہتا عبد المسیح پریشان نہ ہو میں تجھے بیٹا دے نہیں سکتا لیکن بیٹا دینے والوں کے گھر کا پتہ دے سکتا ہو چلو کوئی تو آیا مجلس سننے کے لیے کوئی مربانی فرمانا ہے مجھے اپنے ٹائم کا پتہ ہے آپ جی ادھر آکے میرے سامنے مجھے سنے اب جیسے ہی کامپ نے لگا اس نے کہا جب آپ نے انکار کر دیا میرے رب نے تو میں کہا جاؤں وہ بیٹا دیں گے کہا جاؤں سار اٹھانا یار میں یہی سے مقالمہ شروع کرنے جا رہا ہوں عیسیٰ کے تک پریشان نہ ہو چاہتے ہو کہ تیری نسل تیرا ذکر کرے اب تو کس مزاج بھی آتا ہے عیسیٰ کے تک چاہتے ہو کہ تیری نسل تیرا ذکر کرے بے اولادوں کو عقیدے کا سلیقہ دے جاؤ اور پر کے یا سارے الہی کی زیارت راہب اپنی زوجہ کو ننگے پاؤ مدینے لے جاؤ اپنی زوجہ کو ننگے پاؤ مدینے لے جاؤ اب میرے معنی فرمانا یہ کعب کے بولا اس نے کہا مدینے میں تو جانتا ہی نہیں جب آپ نے نہ دیا تو مدینے والے دیں گے اب تم موں پہ ہاتھ بھی رکھے تو کہا دل بولے گا جب اس نے کہا نا مدینے والے دیں گے جب آپ نے نہ دیا یہ شکتہ شکن کر وہ زمینوں کو بچھانے کی شکت رکھتے ہیں لال شکموں میں اگانے کی شکت رکھتے ہیں لال شکموں میں اگانے کی شکت رکھتے ہیں عیسیٰ کہتا میں تو مٹی سے پرندے ہی بنا سکتا ہوں اور وہ مٹی سے بشر بنانے کی سکت رکھتے ہیں درود پڑے باوازے بلا اتنے میں عیسیٰ غائب ممبر پہ کھڑا ہوں ایک لفظ تری دانت کے لیے خود پڑھوں تو گنگا ہو کے ممبر سے اتر جاؤ ایک ایک لفظ کی زمانت ہے تین ہزار سے زیادہ علماء کے دستقت میں نے پاس موجود ہیں اب مجھے استاد نے روکا کہ سیڈی سے بچے رہنا بھراپا ذلت سے بچ جائے گا اور کتاب پڑھنا جرم نہیں ہوتا اب جیسے ہی عیسیٰ غائب ہوئے وہ دس راہب جو دیکھ رہے تھے کوئی اس کے ہاتھ چومنے لگا کوئی اس کے پاؤں چومنے لگا انہوں نے کہا زندگی گزر گئی عیسیٰ کی آواز تک نہ سنی تیرا اتنا مقدر عیسیٰ تیرے لیے ظاہر ہو گیا اب ہماری زندگی تمہارے ساتھ گزرے گی سار اٹھانا اور میں بالکل اس سے بھی کم پڑھنے جا رہا کیونکہ میری مانگی خیرات ہوتی ہے اس لیے بوجھ بننا مجھے آتا ہی نہیں یہ دس راہب عبد المسیح گھر آئے اس نے سوئی ہوئی عمارہ کو جگایا اس نے کہا عمارہ جاگ اولاد کا انتظام ہو گیا ہے آپ جیئے سلامت رہے امتحان میرا ہے عمارہ جاگ اولاد کا انتظام ہو گیا ہے اس نے کہا رملہ ہو گیا ہے دیوانہ ہو گیا ہے پینسٹھ سال کی میں بہتر سال کا تُو چار قدم چلتا ہے تھک جاتا ہے اب جو بیوی نے کہا نا وہ دس راہ آگے پڑے اس نے کہا ہمارا شک نہ کرنا اسے عیسیٰ نے زیارت کروائی ہے اب اس کا ان راہ وہ پہ ایمان تھا اب جیسے دیکھا کہا آپ کہہ رہے ہیں سمان باندھا دیکھنا میرے پاسے یا سمان باندھا دس راہ عبد المسیح امارا جمعے کا دن مسجد نبوی دیکھا ممبر پر رسول دائیں علی جتنے نام لے رہا ہوں پڑے تو لے رہا ہو بائے حسن زانوپ حسین سلمان ابوزر کمپر مسجد میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں سارے مسجد میں موجود سر اٹھانا اب یہ پارا لوک مسجد نبوی کے تلوازے پر رکھے اس نے سجدہ کیا مسجد نبوی کی جوکھٹ پر راہ ابن نبوی کو دیکھا پلاندہ واسے کہتا اللہ کے نبوی اندر آجاؤ نبی نے کہا آجا ابھی عیسیٰ بھی آیا تھا اللہ اکبر ہے مہربانی ہے یار آپ کی آجا ابھی عیسیٰ بھی آیا تھا نبی کا کہنا تھا ہر پندے کا چہرہ مڑ گیا راہب کی طرف دو زانو ہو کر بیٹھا اللہ کے نبی جب عیسیٰ آیا تھا پھر مجھے حاجت بتانے کی ضرورت نہیں اب جملہ نبی کا ہے چھپانا چاہتا ہی نہیں ہو تو جس مزاد سے مرضی سن اس نے کہا نا جب عیسیٰ آیا تھا تو پھر حاجت بتانے کی ضرورت نہیں رسول فرماتے حاجت بیان کر عیسیٰ کو آتے بھی ہم نے دیکھا ہے جاتے بھی ہم نے دیکھا ہے بے ساختہ اب مسجد میں سانسے رکی ہوئی اس نے کہا اللہ کے نبی چالیس سال ہو گئے میری شادی کو عیسیٰ کی پیشارت ہوئی اس نے یہاں بھیجا مجھے بیٹا چاہیے نبی نے وہی جملے دو رہا ہے فرماتے آدم کے پہلے بیٹے سے لے کر آخری تک میرے سامنے ہے اس میں تیرا حصہ نہیں جب پھر کامتے ہوئے کھڑا ہو گیا چیخنے لگا اب سار اٹھانا تُو نے صرف سنا ہے میں ان بچوں کے نام پڑھنے لگا ہوں اب تُو پتہ نہیں کھر جا کے سوچتا رہے گا کہ یہ کہاں سے کہیں بات ایک ایک لفظ کی ذمہ داری ہے بس نبی کا کہنا تھا یہ رونے لگا یہ سارے چاند سال کے حشین نانے کا زانو چھوڑا زمین پہ کھڑے ہوئے راہب کا چہرہ دیکھا حشین نی آسمان کو دیکھا بلندہ وہاں سے کہتے منا باپ کی جھولی میں اتر حشین نے نام لیا یا چھوٹا سا بچہ راہب کی جھولی میں اتر رہا رسول نے کہا حشین وہاں نہیں لکھا یہاں ہے بسہو رسول کے کہنا تھا یہاں حشین نے پھر دیکھا کہتے موکل باپ کی جھولی میں اتر موکل نامی بچہ باپ کی جھولی میں اتر آیا حشین نام لے ترہا حشین کے تر راف ہے تو بھی اترہا سویت تو بھی اترہا شعب تو بھی اترہا سات نام حشین نے لیے یا سات چھوٹے چھوٹے بچے راہب کی جھولی میں اتر ہے تیری چوپ کی قسم ہے چونکہ ایسی باتیں تُو نے سنی نہیں ہے یہ تری توجہ ہے اب تو بولتا ہے یا خموشی سے سنتا ہے اب پتہ نہیں کس مزاج میں خیال جانے جا رہا ہے اب جیس ہی چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں ایک منافق مسجل سے اٹھا دورنے لگا دورتے دورتے نبی کے قریب آگے کہتا اللہ کے نبی جب آپ نے کہا تھا کہ لکھے ہی نہیں پھر یہ بچے کہاں سے آئے بچے دینا تو خدا کا کام ہوتا ہے بس یہ کہنا تھا یہ سارے چار سال کے حشین نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا حسین کہتے نا نو لا شینا شاہ اللہ ہو اذا ارادنا اراد اللہ ہو ہم جو چاہے تو اللہ بھی ہے چاہتا ہم جو چاہے نتیجہ سننا ہم جو چاہے تو اللہ بھی ہے چاہتا کون خدا مقدر کی تدبیر ہے خاک کے یہ مجسم بنے ہیں تو کیا پہلے آدم کا مالک بھی شبیر ہے شکر گزار ہوں زندگی باقی تو اس موضوع کو مکمل کیونکہ ایک گھنٹے کا موضوع باقی ہے یہ جتنے دن مدینے میں رہا آگے کیا ہوا چونکہ جسے حشین بیٹے دے دے یہ بھی مقصر کی چالوں میں سے ایک شال تھی لیکن آپ کی انتہائی میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اس موضوع کیسے سنا دو لقص اس کے لیے جو کچھی قبر چھوڑ کے آئی ہے بوجھ بننا مجھے آتا ہی نہیں ہے مقدر والے تھے پرانے زاکرین مقدر والے آپ ہوں ہر کسی کا مقدر ہے کیا تقدیر ہے محمد کی بیٹی کی ایک لفظ سن لو زندگی باقی ملاقات باقی آج محمد سے علی لینے والا مولوی سے پوچھتا ہے کہ علی پڑھلو نماز میں تجھے پتہ ہی نہیں علی کا خرچہ کتنا ہوا ہے کبھی تنہائیوں میں سوچا تُن یہ جو مستحب کا لفظ علی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے آپ کی آنکھوں کی قسم ہے نمی جن آنکھوں میں ہے یہ زاکر کے محتاج نہیں ہوتے محبت وہ ان کے دکھوں سے لگا کہ تُو زاکر کا محتاج نہ ہو گھر بیٹھ کر رویا کر جو کعبے میں آنے والے کے ساتھ نہیں بولی وہ شرابیوں کے ساتھ کیسے بولتی رہی ہے دو لفظ سنا کوشش کیا کر گھر سے وضو کر کے نکلا کر ہر مجلس آخری سمجھا کر یہ قرم ہے حسین کی ماں کا کوئی علی کا مستحب کہے تجھے منت بھی کرنی پڑھے نا ایک نوکر تجھے ایک جملہ دے کر جا رہا ہے آپ جی ہیں آپ جی ہیں اسے تنہائی میں جا کر پوچھنا تُو علی کو مستحب کہہ رہا ہے تیرے پاس کوئی ایسا واجب ہے جس کے ایک دن میں نو بیٹے مارے گئے ہوں میں نے بانیان کی مجبوری سے فضائل کو کم کی دو لفظ سن اس ہاتھ والے بھی کسی بند نے پوچھا مولا ہم جو حسین کو سلام کرتے ہیں سنا ہے حسین جواب دیتے ہیں ایکن مجھے پتا نہیں چلا چھٹے فرماتے جب تُو سلام کرتا ہے تو تیری آنکھوں میں جو آنسو آتے یہی حسین کا جواب ہوتا ہے کوشش کیا کر اپنی کیفیت کا رونا ہوتا ہے کیا تجھے علی نوولی اللہ زاکر نے پڑھا ہے کیوں خود کو زاکر کا محتاج کر لیا تُو نے رونے کے لیے تیری روح ہونے پڑھا ہے ایک روایت پڑھنی ہے اسی پہ سلام کر جاؤں گا دکھ ہی ایسا ہے علی کی بیٹی تجھے پتا ہے کتنی قیمت دی ہے علی کی بیٹی انہیں اس علی نوولی اللہ کی یہ کوئی احسان ہے جب پہلی مرتبہ کوفے میں آئی کوشش کرنا ہائے ضرور کر لیں چھٹے فرماتے زبان کا کرزہ اتر جاتا ہے رو پڑے ہو جتنا نصیب ہوتا ہے رونا اتنے ہی ہوتا ہے میرے بعد جو شخصیت موجود ہیں کون ان سے زیادہ مصاحب پڑھ سکتا ہے بچپن سے انہیں سنتے آئے بابا جی غلام عباس شاہ جی مالک ان کا سایہ سروں پہ قائم رکھے سمجھا سکا نا اس بات کو تو تنہائیوں میں بھی رو سک ہوگے کوفے کا چوق شہزادی پن کی آئی پہلی بار علی نے کوفے کے چوق میں بیٹی کے محمل کروکا مہار ہاتھ میں تھی نا اشارہ سمجھنا میں بس قیمت ہی بتانے لگا ہوں علی کی اس علین ولی اللہ کی جسے مولوی کو خم سے یاد ہے اسے ولایت کیوں بھول گئی ہے اب جو ماتمی آئے ہو تجھے غربت حسین کا واسطہ ہے بس طبیعت ایک بار ملا میں ایک ہی لفظ مجھے پڑنا ہے علی نے آہستہ سے آکے کہا زینب بیٹا اماری کا پردہ ہٹا اب جو شیہ ماتمی آئے ہو بی بی کہتے میں نے پردہ ہٹایا علی کے آنسو اور ریش میں تھے علی رو کے کہتے زینب بیٹا میں تجھے کوفے کے بازار دکھانا چاہتا ہو تڑپ گئی علی کی بیٹی رو کے کہتے بابا یہ گلیاں بزار بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں میں تو تیری پردے والی بیٹی ہوں تڑپ کے علی فرماتے زینب بیٹا وقت بدل جاتے ہیں آج شہزادی بن کے آئی ہے نا جب تو دوبارہ کوشش کیا کر ہائے ضرور کر لیا کر جب سبارہ آئے گی نہ تیرے ہاتھ ہزاد ہوگے نہ تیرے سر پہ چادر ہوگی لیکن بیٹا اسی چوک میں تیرا بابا علی تُس سے ملاقات کرے گا تاریخ کہتی مارا گیا حسین مارا گیا علی اکبر جیسے ہی کوفے کے چوک میں آئی نہ میں نے دو لفظ پڑھنے ہیں بی بی کی غربت کے جتنا ماتم کر سکتے ہو کر لینا اس وقت بندے ہاتھوں سے بی بی کے سر کا لہو کوفے کے زمین پر آ رہا تھا لیکن علی کی بیٹی کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی خور رونے والا قریب آگے گتا پھوپی اما اب ہمارا کون رہ گیا جو ماتم کر سکتے ہو یار ترب کے بی بی گتی سجاد سجاد جب میں پہلی بار کوفے میں شہزادی بن گیا ہی تھی نا اسی چوک میں بابا علی نے کہا تھا زینب بیٹا جب تُو دوبارہ آئے گی نا نہ تیرے سر پہ چادر ہوگی نہ تیرے ہاتھ ہزاد ہوگے لیکن تیرے بابا تُو شہر ملاقات کرے گا سجاد بیٹا سجی زبان مالے کو دیکھ رہی ہو اس وقت علی کے رونے کی آواز آئی جیسے بی بی نے جماعت میں آئے ہونا اور جیسے بی بی نے باپ کی آواز کا سنا رہ کے کہتی بابا اور تیری ولایت بچاتے بچاتے اور بابا میرے سر سے چادر اتر گئی ہے اور بابا تیری ولایت والی ازان کے بعد اور بابا میرے اکبر کے جگر میں پرچھی لگی ہے اور بابا تیری ولایت رہے گی اور میں نے زخمی ماں سے وعدہ کیا تھا اور بابا میں کاشم کے چکرے جنتی رہی ہو اور بابا میرا غازی مارا گیا ہے موسیقی